نمسکار میں ہوں دیدیا ساغر سواغت ہے آپ سبھی کا دیبھومی سمچار میں تو چلیے شروعات کرتے ہیں دہرادون سے خبر آ رہی ہے جہاں تین دین کے کماؤ دورے پر بی جے پی بردیش ادھیاکش مدن کاشک ہیں آج چمپابت زلے کے دورے پر ہیں مدن کاشک چمپابت میں بی جے پی کارکرتاؤں سے ملاقات کریں گے کاشک چوبیس مارچ کو پیتھارا گھر زلے کے دورے پر رہیں گے تو چمپابت میں بی جے پی کارکرتاؤں سے ملاقات کریں گے مدن کاشک چوبیس مارچ کو پیتھارا گھر زلے کے دورے پر رہیں گے مدن کاشک تو تین دین کے کماؤں دورے پر بی جے پی پردیش ادھیاکش مدن کاشک پہنچے ہیں آج چمپابت زلے کے دورے پر مدن کاشک رہیں گے چمپابت میں بی جے پی کارکرتاؤں سے ملاقات کریں گے کاشک چوبیس مارچ کو پیتھارا گھر زلے کے دورے پر رہیں گے مدن کاشک تو مدن کاشک تین دیوستیے دورے پر ہیں اور بیجے پی کے کارکارتوں سے ملاقات کر رہے ہیں سنگٹھن کو لے کر تیجی سے کاری کیا جا رہا ہے ایسے میں نبنیوکت پردیش ادھیاکش مدن کاشک چوبیس مارچ کو پیتھوڑا کٹ زلے کے دورے پر رہیں گے تین دن کے کماؤں دورے پر بیجے پی پردیش ادھیاکش مدن کاشک ہے آج چمپابت زلے کے دورے پر مدن کاشک رہیں گے چمپابت میں بیجے پی کارکارتوں سے ملاقات کریں گے تو چمپابت زلے کے دورے پر ہیں مدن کاشک چمپابت میں بیجے پی کارکارتوں سے ملاقات کریں گے رنیتی بنایا جائے گی آگے کی یعنی ویدان سبا چنو کو لے کر لگاتار تیاری تیاریوں کا دور شروع ہو گیا ہے اور ایسے میں پردیش ادھیاکش کا دورہ بھی شروع ہو گیا ہے تین دن کے کماؤ دورے پر ہیں بیجے پی کے پردیش ادھیاکش مدن کاشک اور الگ الگ زلوں میں جا کر کارکارتوں سے ملاقات کر رہے ہیں چمپابت زلے کے دورے پر آج مدن کاشک ہیں وہاں کارکارتوں کے ساتھ بات چیت کریں گے مہیں چوبیس مارچ کو پیتھارا گٹ زلے کے دورے پر رہیں گے مدن کاشک بتا دیں کہ خبر دہرادوں سے ہے جہاں پر بیجے پی کے پردیش ادھیاکش تین دن کے کماؤ دورے پر رہیں گے چمپابت زلے میں آج وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں اور ایسے میں بیجے پی کے سبھی ورشت پتہ دکاریوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی کارکارتوں کے ساتھ ملاقات ہوگی اور فلحال وہاں پر کس طریقے سے کاری کیا جا رہا ہے سنگٹھن کے مضبوطی کو لے کر سرکار کی جو کاری ہیں اسے جنتہ تک پہنچانے کو لے کر ان تمام مددوں کو لے کر باتچیت ہوگی مدن کاشک اپنی کارکارتوں سے باتچیت کریں گے ایک سندیش دیا جائے گا کہ آخر آنے والے بیدھان سواد چنو میں بیجے پی پھر سے اتراکھن کو کیسے فتح کرے اور ان رنیتیوں کو لے کر لگتار مدن کاشک آج تین دیوستی دورے پر ہیں اور آج وہ چمپابت زلے میں ہوں گے چمپابت زلے میں آپ سے کچھ ہی دیر پہنچنے کے بعد وہ بیجے پی کے سبھی کارکارتوں سے ملاقات کریں گے اور کارکارتوں میں جوش بھرنے کی کوشش کریں گے تو مدن کاشک جو ابھی ابھی بیجے پی کے پردیش تردیقش بنے ہیں اور برجیش شریفاستب جی جڑ گئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اسوسیٹ ایڈیٹر دہرہ دون سے برجیش جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے مدن کاشک کا دورہ شروع ہو گیا ہے کیا کیا کارکرم ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سنگٹھن کو دھار دینے کے لیے مدن کاشک لگاتار دورے کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دس مہینے سے بھی کم کا سمیں باقی ہے اور ایسے میں ستر بیدھان سبھاؤں میں دورے کرنا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سلٹ بیدھان سبھاؤں کے اپچناؤں کے لیے بھی اب قوایت تیج ہو گئی ہے اس تاریخ کو نامانکن کی آخریتی تھی ہے اس سے پہلے نہ صرف پرتیاسیوں کے ناموں کا اعلان کرنا بلکہ اس سے جڑے ہوئے اگر دیکھا جائے تو کمائیو منڈل کی جو تین آلگ آلگ جلے ہیں باگیس اور پیثورہ گھڑ اور چمپاوت تو یہ تینوں جلے بے حد ہی اہم ہو جاتے ہیں کمائیو منڈل سے جڑی ہوئی یہ سلٹ بیدھان سبھاؤں کا اپچناؤں ہے ایسے میں کمائیو منڈل میں جو کارتاؤں کو پریریت کرنا کار کرتاؤں کے سنگٹھن کو اور دھار دینا اور سبھی سے مل کر کے جو ہے اسٹریٹی تیار کرنا یہ ایک اہم مسن پر نکلے ہی حصہ میں مدن کو سکھ اور اسی کے تحت آج چمپاوت مہت رہے ہیں چمپاوت میں پوری جو جلہ کارکارنی ہے اس سے ملیں گے سنگٹھ سے جڑے ہوئے تمام پتہ دیکھتے کالیوں کے ساتھ بیٹھا کریں گے اور کس طرح کے سٹریٹی کے ساتھ آگے جاناز کو لے کر کے جو ہے سمحونوں کو پرکھیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدن کوسک نے جو انڈیکیشن دیا ہے کہ کیول سنگٹھن کے پرموک یعنی پردیس ادیچ کا ہی چہرہ نہیں بدلا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی اب ان کو جنپد اس طرح پر بھی جو ان کی جو راجستری اکائی ہے یا چھتری اکائیا ہے یا جیلہ اس طرح کی اکائیا ہے ان میں بھی سنگٹھن میں پھر بدل ہونا ہے تو اس لیہات سے بھی مدن کوسک کئی دورہ بہت اہم ہے جس سے کم سے کم وہاں پر جا کر کے سنگٹھن میں کس طرح کے بدلاؤں کی جرورت ہے کیسے ایکٹیو لوگ کو سنگٹھن کے ساتھ جوڑنا ہے کیسے بوت لیویل سے نیچے تک جا کر کے سنگٹھن کو مجبوط کرنا ہے وہ تمام قواید ہوتی ہوئی سکھائی دیں گی مہاتیپورن یہ ہے کہ مدن کوشک پچھلی سرکار میں منتری بھی رہے ہیں ابھی وہ پردیس ادھیاکش ہیں ویدان صبح چناؤں صرف دس مہنے باقی ہے ایسے میں بہت مہاتیپورن یہ ہے کہ اتراکھن میں بی جے پی کے سامنے وہ کون کون سی چناؤتی ہے جسے مدن کوشک کو فیز کرنا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے کچھ دن پہلے ہی مدن کوشک سے خاص بات چیت کی تھی مدن کوشک نے کہا کہ دیکھئے ہم ہمیشہ الیکسن موڈ میں رہتے ہیں لیکن جہاں تک انہوں نے ایک انڈیکیٹ کیا کہ دیکھیں سنگٹھن میں بڑے بدلاؤ کی ضرورت ہے تو جہاں کہیں پر بھی ضرورت ہوگی ہم بدلاؤ کریں گے چناؤتی دیکھیں سب سے بڑی سلٹ کے بیدھان صبح کا اپچناؤ تو یہ ہے لیکن اس کے جشت بات جو ہے آپ کو مکھ منتری تیرہ سنگھ راوت بھی پاڑی لوگ صبح سیٹ سے استیفہ دیں گے اور اس کے بعد انہیں کسی بیدھان صبح سب سے اپچناؤ لڑنا ہوگا تو ایک تو اس اپچناؤ کو جیتنا یہ پراتھ مکتا ہے پھر جس لوگ صبح سیٹ سے استیفہ دیں گے تیرہ سنگھ راوت اس لوگ صبح سیٹ کا اپچناؤ ہوگا یعنی دو ہزار بس سے پہلے پارٹی کو تین اپچناؤ کا سامنا کرنا ہے تو ایسے میں آپ کو سب سے پہلے اپچناؤ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا بیپکشیوں کے مقابلے پارٹی کو کھڑا کرنا ہوگا سرکار اور سنگھٹھن کے بیچ میں سامنوے ستھاپک کرنا ہوگا کیونکہ وہ خود سرکار میں رہے ہیں تو انہیں سرکار کی چناؤتیاں سرکار کی ضرورتیں معلوم ہیں اب وہ سنگھٹھن کے پرمک کے طور پر انہیں سنگھٹھن کی چناؤتیوں کے ساتھ سامنا کرنا پڑے گا اور مدند کوسک کے سمجھ بڑی چناؤتی یہ بھی ہے جس طریقے سے وہ پلین سے آتے ہیں وہ پہلے بھی جی پی کے ادھیج ہے جو پلین سے آ رہے ہیں اس سے پہلے پہاڑ سے ہی کوئی ادھیج ہوا ہے اور پہاڑ میں بھی آپ کو کمائی اور گڑھوال کی بیچ میں سیاست تھی اب تو آپ کو کمائی اور گڑھوال اور پلین اس ٹرینگل پولٹک سے آپ کو جوجنا پڑے گا تو چنویاں بہت ہیں مردوں سے کب اس پر کتنے خرے اترتے تو آگے آنے والا وقت بتائے گا چلی بہت بشتیا لگاتار نشیط اور پر تو بڑی چناؤتی ہے لیکن اس چناؤتی کو فیس کرنے کے لیے پردیش صدیقش لگاتار دورہ بھی کر رہے ہیں تین دیوسیے دورے پر کماؤ پہنچے ہیں دہرہ دون سے خبر ہے جہاں پر سلٹ اپچناؤ کے لیے بی جے پی آج کر سکتی ہے پرتیاشی کی گھوشنا دلی میں سنسید یہ بورٹ کی بیٹھک میں ہو سکتا ہے پرتیاشی پر فیصلہ اور گروپ نے کندری نیتروت کو بھیجا تھا چھے نام کا فینل تیس مارچ کو سلٹ اپچناؤ کے لیے نمانکن کی انتیم تاریخ ہے اور یہ جو اپچناؤ ہے یہ بھی بہت بڑی چناؤتی ہے اس وقت بی جے پی کے سامنے اور ہو سکتا ہے کہ آج پرتیاشیوں کے نام پر فیصلہ لے لیا جائے گا سلٹ اپچناؤ کے لیے بی جے پی آج پرتیاشی کی گھوشنا کر سکتی ہے دلی میں سنسد یہ بورٹ کی بیٹھک میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے چھے ناموں کو بھیجا گیا ہے یعنی کہ چھے ناموں کا جو پیانل ہے وہ فیصلہ لے گا اس ماملے میں تیس مارچ کو سلٹ اپچناؤ کے لیے نمانکن کی انتیم تاریخ ہے اور اس لیے آج پرتیاشی کا اعلان بہت ہی ضروری ہے اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ آج فیصلہ لے لیا جائے دلی میں سنسد یہ بورٹ کی بیٹھک میں پرتیاشی پر فیصلہ ہو سکتا ہے کوئر گروپ نے کندری رتیت کو بھیجا تھا چھے ناموں کا پیانل اور ایسے میں آج ایک نام تیہ کرنا ہے کہ وہ سلٹ کے لیے کون امیدبار ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا لیکن آج امید کی جا رہی ہے کہ آج پرتیاشی کا نام اعلان کر دیا جائے گا یعنی کہ گوشت کر دیا جائیں گے اور اس کے بعد نمانکن کی تاریخ کو نردھارت کیا جائے گا تیس تاریخ جو کی آخری ڈیٹ ہے نمانکن کے لیے اور ایسے میں یہ جو اپچناؤ ہے سلٹ اپچناؤ یہ بہت ہی بہت کے کون ہے بی جی پی کے سامنے بہت بڑی آپ کیا سکتے کی چناؤتی ہو سکتی ہے اور ایسے میں آج سو سمجھ کر پرتیاشیو کے نام کا اعلان کیا جائے گا چھے ناموں کا پینل بھیجا گیا ہے اور گروپ نے کندری نیتر تکو بھیجا تھا اور ایسے میں ایک نام پر آج مہر لگے گی آگے بڑھتے ہیں دہرہ دنوں سے خبر کابنٹ منتری حرک سنگھ راوت کی کورونا ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے آپ کو بتا دیں کی سی ایم تریت راوت کی کورونا پوزیٹیو ہونے کے بعد لگتار ان کے پریوار والوں اور منتریوں کی ریپورٹ لی جارہی ہے ایسے میں کابنٹ منتری حرک سنگھ راوت کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے سی ایم تریت راوت کی کورونا پوزیٹیو ہونے کے بعد تیشٹ کر آیا گیا تھا اور خبر ہے کہ ہرک سنگھ راوت جو کی منتری ہیں فیلال ان کی جو ریپورٹ ہے وہ نیگیٹیو ہے آگے بڑھتے ہیں دہرادون میں منتری گانیش جوشی نے سمکشہ بیٹھک کی ہے دہرادون میں منتری گانیش جوشی نے سمکشہ بیٹھک کی ہے اور اس بیٹھک میں کئی اہم باتوں کو لے کر چرچہ ہوئی لوک نرمان ویبھاگ اور راشتی راجمارک پرادھکرن کے ادھکاریوں کے ساتھ مسوری ویدھان سبھاشتر کے انترگت آنے والی سڑک موٹر مارکے نرمان ڈامری کرن اور سدھاری کرن کے سمکنے بیٹھا کی گئی ہے منتری گانیش جوشی نے ویبھاگی ادھکاریوں سے مسوری ویدھان سبھاشتر کے انترگت سڑکوں کی ویدھان سبھاشتر کے ادھکیں میرے دوارا اپنے کچھ میں پراتے ہم نے جن نگم کے لئے گاریوں کی بیٹھک لی اکتیس مارچ پاس میں ہیں اور ابھی تک جو بھاگی بجٹ ان کے پاس سے جیسے کی یہاں پر ابر سفچی نے بتایا کچھ ٹیکنیلی دکھنے کارل خرچنیوں سے کہا تو ان کو درشت کیا ہے کہ ایک کرتے کے اندر جتنے بھی اس برس کے بجٹ ہے اس کا اپیوگ ہو جانا چاہیے ساری جو جنہوں پر کام شروع ہو جانا چاہیے اس میں جن نگم کے بھی ساری ازیقاری اس کے ام ڈی برسچی سبویاں پر موجود تھے اور شروع کی ابھی بیٹک سیجن سور لبک سروعی ہو گیا ہے لیکن مصوروں کی سڑکوں کی حالت میکم مصوری میں تھا بہت دینی ہے ابھی میں نے پیپلوڑی کے ازیقاری میں بلایا تھا اور این اچ کے ازیقاری میں جو دیکھتے ہیں اور میں نے کہا آنے والے ایک ہفتے کے اندر سڑکیں دلست کرتی جائیں کیونکہ پوری دیش کا نہیں پوری ویسٹ کا ٹورش پہا پر آتا ہے اینڈوے والا سے خبر ہے جہاں گراملوں کا دھرنا پردرشن جاری ہے بائیو میٹکل ویسٹ پلانٹ لگانے کا ویروت کیا جا رہا ہے گاؤں کے بیچ بیچو بیچ لگائے جا رہا ہے ویسٹ پلانٹ ویسٹ پلانٹ لگنے سے گراملوں کو ہوگا نقصان اسپطال کی گھنڈگی کے ٹریٹمنٹ کے لیے لگائے جا رہے ہیں بائیو میٹکل ویسٹ پلانٹ پر اٹنوے وسائے پورن رکھ سے برباد ہوگا پلانٹ نہ ہٹنے پر کریں گے اگر پردرشن یہ گراملوں نے کہا ہے بائیو میٹکل ویسٹ پلانٹ لگانے کا ویروت کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ گراملوں کے دوارہ یہ ویروت پردرشن کیا جا رہا ہے اسٹی ایم اور پریابران ادھکاری موقع پر موجود ہیں ویسٹ پلانٹ سے ہسپیٹل کی گنگی کو ٹریٹ کیا جائے گا اور اس بات کو لے کر گاؤں والوں میں کافی روش ہے کہ گاؤں کے بیچوں بیچ یہ بائیو میٹکل ویسٹ پلانٹ لگانے کا کاری چل رہا ہے جسے گرامن کافی خپا ہیں اور اس بات کو لے کر آج ایک بڑا آندولن یعنی بڑا پردرشن کر دیا ہے گراملوں نے موقع پر ادھکاری ہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے گراملوں کا کہنا ہے کہ اس سے ہم لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا خاص کا پریٹن پر بڑا نقصان ہوگا تو دویوالا سے خبر ہے پریٹن ویوسائے پورن طریقے سے بند ہو جائے گا کیونکہ اسپطال کی جو گندگی ہے اسے ٹریٹ کیا جائے گا اور اس کے لیے بائیومیٹکل ویسٹ پلانٹ لگانے کا ویروت کر رہے ہیں گرامین یعنی کی بائیومیٹکل ویسٹ پلانٹ لگانے اسپطال کے جو گندگی ہے اسے ٹیٹ کیا جائے گا اس پرسطہ اس میں جو بہتران پر اس کا کیا پروہ پڑے گا پریوران پر اس کا کیا پروہ پڑے گا اس کے سمجھ میں گاؤں والوں کا مت جاننے کے لیے جن سنوائے کا پراویدان ہے اسی پراویدان کے تحت آج اس گاؤں میں اس پرانٹ کے سمجھ میں لوگوں کے بیچار جاننے کے لیے جن سنوائی کی گئے جن سنوائی میں لوگوں دوارہ جو اپنے بیچار بیقت کیے گیا جو مت بیقت کیے گیا ہے اس کو ایک ریپورٹ کی روپ میں پریوران بیواغ میں اور پریوران بیواغ کے سری چوہان جی میمبر ہیں ہم لوگ اس کو بنا کر ساسن کو بھیجیں گے کلیریفکیشن پریوران کا سینڈر گورنمنٹ سے ملتا ہے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم نے جن سنوائی کی جن سنوائی کی آدھار پر جو لوگوں کے یہاں پر بیچارہ ہیں ان کو اچھا دیکھنا سر یہ بھارت انوارمنٹ سولیسن دوارہ بائیو میڈیکل کا کچھرا پلانٹ لگایا جا رہا ہے یہ پورے اتراخند سے یہاں پر بائیو میڈیکل ویسٹ آئے گا اس خوبصورت گاؤں میں یہاں پر یہ گھاٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہوتلز ہوگیرا کھل رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ روجگار کے لیے اپنا ادھیوگ لگانا چاہ رہے ہیں لیکن جب سے اس پلانٹ کی بننے کی پرکریہ شروع ہوئی ہے ہم لوگ بہت پریسان ہیں یہاں پہ ہم لوگ کوئی اپنا روجگار نہیں کر سکتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پلانٹ یہاں پہ نہ کھولا جائے اور جب ہم نے پوچھا ہم نے گرام پنچیت کی بیٹھا گولائی گئی اور اس میں ہم نے پوچھا بھی کہ یہاں پہ کیا پلانٹ لگا رہے ہو آپ لوگ انہوں نے یہاں پہ بات میں بتایا کہ ہم ویسٹ پلانٹ لگا رہے ہیں ہم لوگوں نے اسی سمیے سے اس کا ویروت کیا اور ویروت کرتے رہیں گے اور ہمیں دھرنا پردرسن آمران انسن کرنا پڑے ہم لوگوں کو کافی کچھ دکھتیں ہیں کیونکہ ہم لوگ گاؤں کی مہلائی ہیں ہم لوگوں کو تو کھیتوں میں اکیلا رہنا پڑتا ہے آنا جانا پڑتا ہے کولیج کے لیے بچوں کو بھوکپور میں آنا جانا پڑتا ہے جبکی چھے سو ہسپیٹلوں کا کچھرا ہماری گاؤں میں آئے گا تو کیا اسطحیتی ہوگی بھائی جی ہماری گاؤں کی اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری گاؤں میں پلانٹ نہ لگے ہم لوگ کچھ سنگرشن کریں گے بھائی جی ہم سنگرشن کریں گے ہم توڑ خور کر دیں گے ہم لوگ یہ سنگرشن کریں گے پہلے تو ہم منا کریں گے کریں گے جنسوں سے ہمیں کوئی لینا نہیں ہے دینا نہیں ہے جنسوں سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے نہ ہی ہمیں اپنے ساتھوں نے جوڑتے ہیں کیوں کہ جنسوں کو کیا ہے کبھی کسی نے کہیں پہ سرا پی لی اسی کے سائیڈ ہو جاتا ہے کبھی کسی نے کہیں پہ بیڑیا پی لی وہ اسی کے سائیڈ ہو جاتے ہیں ہم لوگ میلائیں ایسے نہیں ہیں کیونکہ ہم میلائوں کا تو ایک سنگرشن یہ ہے بھائیہ کہ ہم لوگ مر جائیں گے مٹ جائیں گے پر اس گاؤں میں اور مہندر چوہان جوڑ کے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سماداتا مہندر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ گرامنوں کا ویرود ہے اس وقت پرشاسن کے طرف سے اب کیا رخ اپنایا جا رہا ہے گرامنوں نے اس کا پلانٹ کا پرجو طریقے سے ویرود کر دیا ہے اب آدھکاریوں کو یہ کہنا ہے کہ جن سنوائی میں جو لوگوں کے بہاوناؤں کے انروپ جو لوگوں نے اب وہاں پر سجاؤ دیے ہیں اس کو ساسن اس میں بھیجا جائے گا اور ساسن اس طرح ہی اس پر نیرنے کیا جانا ہے کس پرانٹ کو یہاں لگنا ہے یا نہیں لگنا ہے چلی بہت بہت شکریہ اور آج شہید دیوست ہے اور ایسے میں ڈویوالا میں کسانوں نے شہیدوں کو شدھانجلی دی ہے 23 مارچ کا دن بھارت کے اتحاس میں بہت خاص قرانتیکاری بھاگت سنگھ راجگرو کو آج ہی کے دن فانسی دی گئی تھی تین جو بڑے شہید ہیں انہیں فانسی دی گئی تھی 23 مارچ کا دن بھارت کے اتحاس میں بہت خاص دن ہے اس دن کو شہید دیوست گروپ میں منائے جا رہا ہے اور دیشبر میں آج شہیدی دیوست کے موقع پر شدھانجلی دی جا رہی ہے شہیدوں کو سال 1931 میں آج ہی کے دن بھارت میں بیٹریش حکومت کو خار فیتنے میں اپنا اہم کردار رمحانے والی تین مہان کرانتیکاری بھاگست سنگ راجگرو اور سکھدیو کو فانسی پر لٹکایا گیا تھا آج آدھرنیا ہمارے ستندہ سنگرام سینانی رہے ہم یوہوں کے لیے ایک آدھر سرے آدھرنیا سردار بھاگست سنگ جی سکھدیو این راجگرو جی کا سہیدی دیوست منائے جا رہا ہے کیونکہ کسان آندولن چل رہا ہے اور کسان مورچیکر نے بھی ایک کارکرم دیا تھا کہ ہم تیز تاریخ کو سبھی کسان لوگ سہیدی دیوست منائے سردار رشگیس سے خبر آ رہی ہے کتاب خاکی میں انسان پر پریچرچہ ڈی جی پی اشوک کمار نے لکھی ہے یہ کتاب ترث نگری میں بودھجیبیوں نے کی کتاب کی پرشنسہ کتاب میں لکھے گئے ویورن کی لوگوں نے کی سراہنہ لوگوں نے خاکی کا سمبان کرنے کا سلیہ سنکل خاکی کے اندر کام کرنے والا بھی انسان ہی ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ڈی جی پی کے دورہ لکھی گئے کتاب کا ویورن کیا گیا ہے اور بودھجیبیوں نے اس کتاب کی سراہنہ کی ہے چرچہ ہوئی پولیس میں کیسے سمبیدن سلطہ بڑھائی جائے کیسے پیڑیت کینگریت پولیسنگ کی جائے اور کیا پولیس میں کس طرح کی سدھاروں کی ضرورت ہے آگے بڑھتے ہیں راج آندولن کاری اور آپ نیتا رویندر جگارن نے پترکاروں سے وارتہ کی اور کہا کہ گڑھوال وشیویدیالی پرشاستن شاتر کو ڈرانے اور دھمکانے کا کام کر رہا ہے جنہیت اور شاترہیت کی بات اٹھانے والے شاتروں کی آواز کو دبانے کے لیے وشیویدیالی سکھشک شاتر کو قانونی نوٹے کر ڈرانے کا پریاز کر رہے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ وشیویدیالی نے سنستان میں ہو رہی آنی امرت آن کو راز نکشن دی جانے کا آروپ بھی لگایا ہے جو مہت پون ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو جتنے یہاں ویدیارتی نیتا بیٹھے ہیں چھات سنگٹھن کے لوگ انہوں نے جو بھی بات کہی تھی یون وشیویدیالی لوگ پت پہ نہیں آسکتی انہوں نے سمویدھان ایک بات کئی کونسٹیوشن یعنی دیش کے سمویدھان کا انوچھے تین سو اننیس بھی یہی کہتا ہے کہ جو بھی ویقت ایک بار سنگ لوگ سے وائیو کا راج لوگ سے وائیو کا سجس بن جاتا ہے اس کے بات وہ کیندر سرکار یا راج سرکار کے ادھین نیو جن کا پاتر نہیں ہوتا وہ اپاتر ہوتا ہے وہ سنٹر گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ کے اندر نہیں آسکتا یہی بات ہمارے ویدیارتی نیتاؤں نے انکیت راوز جی اور آیش میا نے کہی ان کو لیگل نوٹس تھما کے ڈرانے ان کی آواز کو بیٹھانے چپ کرانے کی کوشش گی اور اسی کے ساتھ اس بلوٹین بس اتنا ہی لیکن آپ بنے رہے ہیں نیوز ون انڈیا کے ساتھ